جی شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کسی خاپوں کو عمرہ میں جانے کے لیے اگر اس کا محرم ائرپورٹ تک پہنچا دے اور دوسرا محرم ائرپورٹ جدبہ رشتدار محرم ساتھ ہو جائے یعنی وہ پلین میں کوئی محرم نہ ہو تو اس حالت میں سفر کرنا عمرہ کے لیے کیسا ہے اگر اس کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہ ہو جیسے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی محرم ہوتا ہی نہیں ہے کئی ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی محرم ان کا ہوتا ہی نہیں ہے اگر اس کا کوئی محرم موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی عورت رفقہ معمونہ یعنی ایسی عورتیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو وہ معمون تصور کر سکے ان کے ساتھ وہ سفر حج اور سفر عمرہ پر جا سکتی ہے لیکن ایسی عورت جس کا محرم موجود ہے تو وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس کا محرم موجود ہے اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے جو اس کا محرم اس کو ائرپورٹ تک چھوڑنے جا رہا ہے وہ چھتا تک چھوڑنے کیوں نہیں جا سکتا تو اگر محرم موجود ہے تو اس کا فلائٹ میں چار پانچ گھنٹے جتنے دیر کی بھی فلائٹ ہوتی ہے اکیلے سفر کرنا چاہیز نہیں ہے جی شیخ میں تو میرا کوئی محرم نہیں ہے نہ ہی میرے لڑکے ہیں اور نہ ہی میرے پاس شوہر ہیں تو آپ نے کہا کہ کوئی محرم آپ کو ائرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے میرے داماد ائرپورٹ میں پہنچا دیں گے ائرپورٹ تک اور وہاں جدہ میں میرے بھتیجر ہے وہ ریسیف کر لیں گے تو آپ کا جو داماد ہے وہ محرم ہے آپ کے لئے جی ہے لیکن وہ جانے کی استطاعت نہیں ہے ان کی تو جب جانے کی استطاعت نہیں ہے تو گویا کہ آپ مسپتی نہیں ہیں آپ مسپتی نہیں ہیں حج اور عمرہ کے لئے استطاعت ضروری ہے اور استطاعت کا کیا مطلب ہے کہ مال کے ذریعہ استطاعت ہو صحت کے ذریعہ استطاعت ہو راستہ پر امن ہو اس کی استطاعت ہو اسی طرح سے عورت کے لئے ایک الگ سے استطاعت کی شرط ہے کہ اس کے پاس محرم ہو جب آپ کا محرم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تو گویا کہ آپ غیر مستقی ہیں موسیقی